اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکون ویلکم ٹو لالا دیسی فوڈ لالا دیسی فوڈ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے امید ہے کہ میری تمام یو ٹو فیملی خیر و فیس ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ریسپی ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے وہ ہے توافش کی توافش بنا رہے ہیں جو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنتی ہے فش ہم نے ایک کلو لے لی ہے اس کو اچھی طرح بنوانے کے بعد اس کو اچھی طرح صاف کر لی ہے جو نمک وہ لگا کر دیتے ہیں تاکہ وہ نمک براہم نے اتار دیا تھا اچھی طرح ابھی ہم مسالے براہ بناتے ہیں اور بالکل جو عام مسالے عام روٹین کے گھر کے اندر جو یوز کرتے ہیں وہی مسالے ہم یوز کریں گے ایک سا مسالے ایک سا چیزیں کوئی بھی نہیں لگائیں گے اور بنائے گے بہت ہی مزدار اور ہر ٹیسٹی ٹیسٹی فش تو چلیں ابھی کرتے ہیں شروع فش کو مسالہ لگاتے ہیں سب سے پہلے اچھا دوستو آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنی ہے پہلے جو ہوتا تھا آج سے کوئی بیس پچیس سال یا تیس سال پیچھے اگر آپ اپنے مجمن کو دیں گے تو اس وقت جب بھی مسلی آتی تھی اس کو مسلی کیجئے نا سمیل کو ختم کرنے کیجئے نا عمومن لسی کے ساتھ دھویا جاتا تھا اور کافی دیڑ تک جو نے اس کو اندر لسی کے اندر رکھ دیتے تھے اور اس کے بعد دھو کے اسمال کی جاتی تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو لسی جو بھی گوی بھی گوشت ہے جائے مرگی کا ہے بیو کا ہے یا مٹن کا ہے اس کے اندر سے سمیل ہمیشہ آنیاں دیتی ہے اور مچلی کا بھی ایسے مچلی کی جو اپنی ایک مخصوص سمیلے بود وہ آئے گی آپ جتنا مرضی صاف کر لیں جو مرضی کرتے رہے تو چلیں ابھی اپنی چیزیں ہم نے بنا لیئے ہیں یہ خوش مسالے بھی آگئے ہیں تو ابھی ہم بنایں گے اس کا مسالہ بسم اللہ الرحمن ہوئی ابھی ہم مسالہ بنا لیتے ہیں ہم نے تھوڑی سی دھئی لے کے اس کو جنہا یہ مکس کر لیئے یہ دیکھتے رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس کے اندر جنہا ہم مسالے ڈالتے جائیں گے نمک تھوڑا سا ڈالیں گے آدھی چمچ کا تقربان آدھی چمچ سے بھی کم کیونکہ مچلی کو پہلے سے نمک لگا ہوتا ہے اس لئے نمک کم سے کم رکھیں ایک چمچ جو ہے خوشک دنیا ہم ڈال دیں گے ادھرک لیسن ادھرک کا ایک چمچ اور لیسن کا بھی ایک چمچ جو ہے نہ وہ ڈال دیں گے اور چلی فلیکس کٹوی بھی مرچ وہ بھی ایک چمچ ڈال دیں گے زیرے کا بھی ایک چمچ ڈال دیں گے گرم سالے کا نہ زیرے کا ایک چمچ ڈال دیں گے بیل کو جو ہم نے وہ مسائلیں اسمال کرنے ہی جو عام بھروں کے اندر اسمال ہوتے ہیں بس ایک چمچ چیز نہیں کیونکہ وہ لیمو بھی پہلے لگا ہوا تھا لیمو بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہمیں اور تھوڑی سی ریڈ چلی بھی ڈال دیں گے ریڈ مرچ بھی ڈال دیں گے سرک مرچ بھی جو ہے نا تکربان نے تھوڑی سی ڈال دیں گے تھوڑی سی جو نے چھٹکی کے حلدی بھی ڈال دیں گے ابھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں مسائلوں کو ابھی چار چمچ جو ہے نا ہم اس میں بیسن ڈال دیں گے چلو کاٹا ڈال دیں گے چار چمچ جو ہم اس میں جو ہے نا ڈال دیں گے چلو جی چمچ بڑا ہو گیا تو تین ہی بہت ہیں تین چمچ ہم نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے ابھی اس کو کر لیتے ہیں مکس اچھی طرح جو نا ہم نے بنانا ہے تاکہ یہ پیس بن جائے لگانے میں جو نا ہسانی رہے کی فش کو یہ لے جنہیں الحمدللہ ہمارا مسائلہ بلکو ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم مسائلے مچھلی کو لگا لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں گے تکربان ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی مسائلے کی کوٹنگ جو نا مچھلی کو کر لیتے ہیں یہ نا جنہ آپ ابھی اچھی طرح جو نا ہم نے اس کی کوٹنگ کر دینی ہے اس طرح دونوں سڑوں سے صحیح طرح ہم نے مسائلے سے اس کو بھرپور طریقے سے مسائلہ لگانا ہے مسائلے کی کنجوسی نہیں کرنی ہے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی دوسرا بیس لے لی ہے آپ نے نمک کی ٹنشن نہیں لینی کیونکہ نمک جو نا مچھلی جب بنوا کے لیے کہتے ہیں وہ مچھلی بنانے والا جو نمک اور اجوین کو اس کو لگا دیتا ہے نمک اس کے اندر بھرپور ہوتا ہے اس طرح لگائیں الحمدللہ دوستو ہمارے فش کو ہم نے مسائلہ بھر اچھی طرح لگا لیا ہے اور پھر دیکھ رہے ہیں بلکل جمی جمی مسائلے سے جانا ہم نے بھرپور طریقے سے لگا لیا ہے ابھی جو نے ایک گھنڈا ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے تاکہ مسائلے اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو ہم طبعہ پر فرائی کر لیں گے اور توافش مذہم مذہم کی یمی یمی پھر انجوائی کرتے ہیں تو ایک گھنڈے تاکہ کیلئے آپ ہمارے ساتھ رہیں یہاں آپ بھی بنائیں انتظار کریں تو ایک گھنڈے کے بعد دوبارہ حافظ ملتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو تکرے پر ڈیڑھ کنڈا ہو چکا تھا ہم نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا ابھی بلکل مسائلہ اس کے اندر جذب ہو چکا ہوگا ابھی بلکل ہمارا ریڈی ہوگیا گرم ہو چکا ہے ابھی لگاتے ہیں ہرکا سا آئل یا آپ گھیل لگا لیں ہم گھیل لگائیں گے بلکل ہرکی آنچ درمیانی آنچ پر جون ہم بنائیں گے ہر کی آنج کا جو تک چیز اچھی طرح بنتی ہے اور ٹیسٹری بھی بنیں گے چلنجی ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر کو ریڈی ہو گیا اب تواف اس نے ریڈی ابھی ہم نے ایک بیس اٹھا کے ایک ایک بلکل جانا کیونکہ ایک ایک کی یہ آئے گا تو اس کو ہر کی آنج بھی بناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح جانا آرام کے ساتھ جانا اس کو نیچے سے بھی الاتے رہنا ساکر یہ ایک ساتھ بلکل ہی آپ کی ساتھ چپک جائے پھر بھی رو دورتا ہے آپ تبھے فش پرائی کا مدہ اٹھائیں سبڈی کا موسم ہے بارش بھی ہے بارش میں فش پرائی تبھا فش کھاتے ہیں مدہ کر کے ابھی جو نے ایسا ساہلاتے رہنا تھا کہ دورتا ہے اور اس طرح جو نے چمس سے جو نے آپ نے گھی اوپر والی شیل پر بھی تاکی بھار والی جو نے غیر گھئے کی وجہ سے پک جائے جب آپ اس کو کلٹی کریں گے تھے یہ جو مسالہ ہومن ہے ڈے والا ڈی رہن ڈے والا پر ڈی خواکر Kennedy کر لیتے ہیں ڈی بڑے پیار کے ساتھ سزا مچھلی جو بہت جلدی تیار ہو جانے والی ایٹم ہے ڈش ہے اس کا پر ٹائم نہیں لگتا یہ آپ شار ٹائم کے اندر بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ دوستو ہماری توافیل ریڈی ہونے والی ہے ابھی ہم اس کو ایک سے دول میں ڈال بکائیں گے اور پھر اس کی کرتے ہیں گارنش مزل دیکھ پر کھائیں گے اور چیک کریں گے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کی کرتے ہیں گارنش یہ نجناب یادی ہوگی ہم اس کو نکال لیتے ہیں ابھی اس کو تول سے اتار دی ہمیں اور دوسرا بھی جو ہمیں کھائی کرے ہیں جو دوا چھوٹا تھا جو صرف فائے پیس کو بھی فائی کرتے ہیں جنابا ہماری ریسپی بلکل ریڈیو چکی ہے ایک چیز رہ گئی ہے وہ دہی ہے دہی کا مرحب ہے پدینے کا سب مرچ کا رہتا ہے اس کے ساتھ انجوائی کریں گے اور ساتھ میں آپ آواز بھی سنیں کیٹ کر کی کیونکہ ایک پیس اور ہم فائی کریں گے یم 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 آدھی فریش الحمدللہ الحمدللہ دوستو آج کی جو ہماری ریسپی بھی توافش کی وہ بلکل ریڈیو چکی ہے گرنش کر دیئے بہت ہی یم یم اور گولڈن لوک آ رہی ہے ساتھ میں ہے کھیرہ لیمو بنگو بھی اور رہتا ابھی ہم چیک کریں گے کیسی بنی ہے اب یہ دیکھیں پلیز ماشاءاللہ کہ آج یم 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 اور بلکل انظر تاک پک گیا جوسی جوسی بلکل اندر تک پک چکی ہے بلکل اندر تک پک چکی ہے حمید ہے کہ میرے یوٹیوب فیملیوں کا ہماری آج کی بھی ویڈیو اچھی لگے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی چینل کو سبکرائی لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی